گیم بنی ہے انجوائے کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے صدر مملکت تو بہت کردار ادا کر سکتے تھے یہ جو ہم بار بار سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر کچھ نوازنا چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو تو اس کو بطور جماعت ان کو بچانا چاہیے تھا اب وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے تو یہ ایڈونچر کرنے کا کیا مطلب ایک صدر پاکستان میں اور بھی تھے بٹو صاحب کے دور میں تو ان صدر کی حالت ایسی تھی کہ ان کی ایوانی صدر کی جوار پہ کسی نے لکھ دیا تھا کہ چودری فضل علائی کو رہا کرو تو ان کی اس وقت یہ حالت تھی ایک صدر ہمارے آریف الپی صاحب ہے اس کا آریف الپی صاحب کے اعلان کرنے سے یا نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا اگر اعلان بھی کر دیں گے نا تو ایک شغل ملا ہے چینلز کو اور یوٹیوبرز کو ایک نیا ٹاپک مل جائے گا ہم لوگ تو بیسی بھی ہمیں ایک ٹاپک ملتا اس کو ایک ہفتے دس دن گھسیڑتے ہیں اس کے بعد کیا کریں بزنس ہمارا کام ہے نا ہمارا کاروار بھی ٹاپکس کے بیار نہیں چلتا نا اچھا بات یہ ہے کہ اگر صدر اعلان بھی کر دیں تو الیکشن تو نہیں ہونے یہ تو تیشدہ بات ہے یہاں عدالتوں کے حکم پر الیکشن نہیں ہوئے چاہے وہ امنان خان صاحب کا دور ہو بلدیاتی الیکشن کرانے کا عدالتی حکم تھا نہیں الیکشن ہوئے پھر اس کے بعد ابھی دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن عدالتی حکم تھا الیکشن نہیں ہوئے صدر بھی جو ہے وہ اعلان کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف ایک شغل ملا ہے وہ لگا رہے گا ہمارے قوم جو ہے نا دنیا کی بڑی ایک منفرد اور انوکی قوم ہے اس پر دنیا کے سب سے آدھا اتصادی اور معاشی بوران کا شکار یہ قوم ہے لیکن قوم کا جو حصے مزہ ہے نا وہ کم نہیں ہو رہا وہ اپنے پورے جعبان کے اوپر ہے اسی طرح یہ سسٹم ہے اس میں ہمیں آج کا ٹاپک مل گیا دو تین دن اس کو اور گسیڑ دیں گے صدر اگر اعلان کر بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے نیو لیگ نے کہ یہ جو ہے وہ ایک ابوری صدر ہے یہ ابوری صدر یا سٹاپ گیپ ارینمنٹ ہے یہ خوب اسطلح لے کر آئے پریزیڈنٹ تو صدر تو صدر ہی ہوتا ہے جساں ڈگری ڈگری ہوتی ہے اس کو اب ابوری بنا لیں مکمل بنا لیں مستقل بنا لیں اس سے کیا پڑنا یہ دیکھیں مسلم لیگ وائد سیاسی جماعت ہے اب اس کو سیاسی طرح ضرور پر سمجھ لیں یہ وائد سیاسی جماعت ہے جو بقائدہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے مسلم سیاسی جماعتیں الیکشن کے قریب آگتی ہیں یہ جماعت ایسی جماعتیں جو الیکشن سے گھر بھاگ رہی ہے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہماری تو تیاری ہے ہم نے کیوں بھاگ رہے تو لڑے نا پھر کیا پریشانی ہے پھر تو ان کو صدر کے تاریخ اعلان کر رہے ہیں سب سے پہلے نونلی کو ویلکم کرنا چاہیے پھر پریشانی کس بات کی ہے ویلکم کریں وہ الیکشن کو یا آپ بول دیں کہ اس وقت ایسے آپ کے لئے حالات نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں جو ہے اتر سکیں پہلے کچھ چیزیں ہوں کی منیجمنٹ کرنی ہے کسی کو کمزور کرنا ہے جب آپ کوئی بات کے حقیدیں کامل ہو جائے گا کہ فلا آدمی مکمل طور پر کمزور ہو گیا ہے بے بس ہو گیا ہے اب انتخابی نتائج پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تو پھر ہم الیکشن لڑیں گے اس طرح کا اب اندار کر لیں اس میں کیا مسئلہ ہے اتنی اخلاقی جدہ تو پیدا کریں یہ بات کرنے کی چلیں تاہر ملک صاحب یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کونسی سیاسی جماعت اس وقت مانتی ہیں انتخاب کی طرف جانا چاہتی ہے کونسی سیاسی جماعت نہیں جانا چاہتی ہے یا ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ان کے فائدے میں یہی ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں کچھ ٹائم کے لیے تاہر ملک صاحب جو بنیادی ہمارا سوال ہے آپ کے خیال میں یہ ون من شو صدر کا جو کہا جا رہا ہے آئینی کانونی اور سیاسی اثرات کیا ہوں گے تاہر ملک صاحب میرا نہیں خیال کہ ون من شو ہے پاکستان کا جو قرائسیز ہے باقی دوستوں نے بڑا اچھا اس کو ایکسپرین کر دی ہے میرے پاس کچھ اتنا کوئی بچا نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ قرائسیز پاکستان وہ ریاست ہے جس کو وہ چھوٹی موٹی انگلیش میں استعمال کر لے تو ریاستوں کے ادارے ایک دریکشن کی طرف جاتے ہیں وہ ڈریکشن ہوتی ہے لوگوں کی بلائی اس میں آپ کی ایک ریاست کا ایک ادارہ عدد کی ہے حکومت ہے آپ کی ایڈمسٹریشن ہے تو ہماری کسی کی ایک طرف سمت ہی نہیں ہے تو صدر کہاں آگیا آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس بلک میں دو بنیاد ایک سوال اتنا بڑھا ہے کہ جی آپ کا جو پجاب ہے وہ فرانس اور انگلینٹ سے زیادہ پاپولیشن ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ موسیٰ نقوی صاحب دنیا کے کون سے قانون اخلاق آئین سسٹم کے دہت پجاب کے وزیر اللہ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان پہ اللہ میں ہی ہوتا ہے اور زمین پہ سبریم کورٹ ہوتی ہے یہاں سبریم کورٹ کہتی ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن ہو تو وہ سبریم کورٹ کے جائج صاحب نے بھی ریزائن نہیں کیا انہوں نے توہین ادارت بھی کسی پہ نہیں لگائی تو یہ ایک بہت بڑی ایک لارجر وہ ٹائم بھی دیکھیں اور وہ پی ٹی اے کا بھی ساتھ نہ دیں تو جب آپ نے ایک فیصلہ کر لی ہے کہ پورے نظام کو ایک کیاوس سے چلانا ہے چلانا ہے آئین کے بغیر چلانا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان میں ہوز ہو ہے میں نے جس طرح آپ کو ایک بیسک سوال کر دی ہے کہ پنجاب کے وزیر اللہ کس قانون کس آئین کس موریلٹی کس سیاست سے پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں کسی کے بردی نہیں ہے تو آپ صدر سے کس سر ایک سپیٹ کر رہے ہیں صدر کو طرح مل رہی ہے انہوں نے دو کام بہت اچھے کی ہیں میں سمجھتا ہوں جو تاریخ میں لکھے جائیں گے ایک تو انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ حاج کا لیا بہت اچھا لیا دوسرا انہوں نے بہت بڑا ایک اخلاقی مسئلہ تھا پاکستان کا کہ ان پر آئین میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سیلری صدر کیونی چاہیے اور انہوں صدر کے لیے بڑی جنگ لڑی کہ میری ترہاں جو ہے وہ وارہ لاکھ سے زیادہ کرے اور پھر بیٹ بھی دیں تو میں سمجھتا ہوں جو دون انہوں نے یہ اتنے بڑے کام کر دی ہیں کسی نے اس کی تعریف ہی نہیں کی تو یہ تو زیادہ آپ کی طرح سے صحیح ہے چلیں آپ نے کریٹ دی دیا تار صاحب بہت ہے علیاء صاحب کسی آدمی نے کبھی کسی بندے نے اتنا صدر کی عزت کے لیے اترام کے لیے کہ یہ ایک اصول ہے کہ اس کی سیلری سب سے زیادہ ہونی جی اور انہوں نے کنٹیبیوٹ کیا آپ بات ہی نہیں کر رہے علیاء صاحب ملک میں اتنے بہران آئے آئینی بہران آئے اس سارے خموش ہوگے نہ ان کا کوئی بہران بھی تھک گئے بہران بھی تھک گئے بہران صدر صاحب لیا آئے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہونا جو انہوں نے اگر اعلان کرنا چاہیے تھا تو پہلے ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا اب آکے اعلان کر رہے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ ان کی جو مدت آئینی تو ختم ہو گئی لیکن وہ صدر صدر ہوتا ہے تو آپ اپنا اعلان کریں گے تو ظاہر ہے اس وقت جو یہ اس وقت بہران لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی سب کو پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے سپریم کورڈ کے فیصلوں کا کوئی نہیں ہوا ڈیٹ کا آنانس کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا نہ کسی پتوہین لگی نہ ان کے کہنے سے کیا ہوگا یہ اگر اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اختیارات وہ جو دوسری طرف سپریم کورڈ کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے وہ اپنا جواز لے کے آ جائیں گے تو یہ ملک میں اس طرح چلتا رہ گا یہ گیم چلتی رہ گی ابھی تو سیاسی جماعتیں آئیں گی جس طرح بلاول بھٹو آگئے ہیں اپنا لے کے آئیں بات چیت کریں تو وہ ہر کوئی اپنا لے کے آنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں وہ لے کے آنا چاہتا ہے پولٹیکلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اس طرح کرتے رہیں گے تو صدر صاحب نے ظاہر ہے اپنی پارٹی کی طرف داری کرتے ہوئے یہ اقدام تو ضرور کرنا تھا کہ ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اب یہ اعلان کر دو کیونکہ ان کے پارٹی کی جانب سے ان کو رات دے دی ہوگی تو ظاہر ہے وہ اعلان کریں گے کیا ہوگا اعلان پر الیکشن ہو جائیں گے ان کے کہنے پر وہ اپنے بول کے خموش ہو جائیں گے دو چار دن چھوٹ ڈلے گا اس پر کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے صدر صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں صدر صاحب یہ بھی نہیں کہ وہ ریزائن کر دیں گے ان کو پتا ہے کہ پہلے بھی ان کے جو دوستوں نے ریزائن کیے اسمبلیاں توڑی تو وہ آج کدھر ہیں تو صدر صاحب اپنا آقبت سوار نہ چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں آقبت سوار ہے کہ وہ کچھ دن رہے مستقبل رہے اس طرح ہی اور وہ صحیح طریقے سے چلے جائیں